موسیقی کورونا وائرس سے حفاظت کیلئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جرازیم سے پاک رکھیں عوامی جگہوں پر جانے سے گریز کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں ایک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کا سسلہ جاری ہے سروط البقرہ کا متعلق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب چھڑے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں سروط البقرہ آیت نمبر سیتالیس اس طرح ہمارے پیش نظر ہے پیش رکوع میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے متعلق مکمل کیا بنی اسرائیل سے ابتدائی خطاب ہوا اور اب نو رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا خاص طبہ یہود کا ذکر آئے گا ان کے کرتوت اور ان کی نافرمانیوں کا بیان ہمارے سامنے آئے گا اور اس میں ہمارے لئے عبرت سبق آموزی کا سامان بھی ہے آئیے اپنا متعلق شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہ تی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی وَأَمْنِ فَضَّلْتُكُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں اس وقت کے جہانوانوں پر فضیرت عطا فرمائی اللہ اکبر یہ وہ قوم بنی اسرائیل یہ وہ امت ہے چودہ صدیوں تک ان میں نبوت کا سسلہ موجود رہا آغاز پر موسیٰ علیہ السلام اور آخر رسول ان کے عیسیٰ علیہ السلام تورات انجیل زبور سب ان کو عطا ہوا باشاتیں بڑی بڑی دعوت علیہ السلام کی سلمان علیہ السلام کی ان کو عطا ہوئیں اتنے فضائل ہیں مگر جب حرکتیں بری ہوئیں تو نتائج کیا ہوئے یہ ذکر بھی آگے چل کر آیت نمہ 61 میں انشاءاللہ آئے گا اگلی آہد بھی بہت قیمتی بہت جامع کل کے پیشی کے حوالے سے ارشاد ہوا وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بنے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ اکبر کل کی پیشی کوئی بدلہ نہیں بنے گا کسی کی جھوٹی سے فارش باقی سچی شفاعت تو ہوگی شفاعت حق کے تو مقائل ہیں اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے مگر جھوٹی سے فارش نہیں چلے گی اور کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور کہیں سے کوئی چھوڑانے کیلئے مدد کرنے کو نہیں آئے گا ہر ایک کو خود اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور خود اپنا جواب دینا ہے قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے آیت میں 95 میں وَكُلْ لُهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فَرْدَ ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا یہ دو آیات جو ہم نے مکمل کی آیت نمبر 47-48 یہاں سے طویل کلام شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے اور نوٹ کیجئے گا جب ہم آیت نمبر 122 اور 123 پر پہنچیں گے کم و بیش یہی الفاظ ہمارے سامنے ہوں گے اور اس درمیان میں ایک طویل خطاب سابق امت بنی اسرائیل کے تعلق سے ہماری سبق آموزی کے لیے اور خاص طور پر اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہود کا ذکر زیادہ ہے ارشاد ہوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آلِ فیرون سے رہائی دی نجات عطا فرمائی وہ تمہیں دکھ دیتے تھے برا عذاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو وہ ذبہ کرتے تھے وَإِسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا أُمِّرُ وَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی ایک بات نوٹ کیجئے گا اور نوٹ کرتے رہے تو بڑا فائدہ رہے گا قرآن کا نسخہ بھی آپ کے سامنے تو بہت فائدہ ہوگا اپنی پرسنل ڈائیوی آپ کے پاس ہو تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ وتعالی نوٹ یہ کیجئے میں نے پہلے بھی کہا کہ مکی صورتیں دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا یہ واقعات بعد میں تفصیل سے آئیں گے انشاءاللہ وتعالی اور بہت تفصیل مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے اس مقام پر البقرہ میں مختصر واقعات کا بیان اور ترتیب بھی نہیں بعد والے واقعات پہلے پہلے والے واقعات بعد میں مختصر ہیں یہاں پر ان کا تذکرہ تفصیل مکی صورتوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَى اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے پھاڑ دیا دریہ کو فَأَنْ جَيْنَاكُمْ وَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَونَ پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آلِ فرعون کو غرق کر دیا وَأَنْ تُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے فضل و کرم سے دریہ کے دو حصے ہو گئے اور ان کو نجات عطا فرما دیں اور پیچھے فیرون اور اس کا لشکر آئے تو ان کو غرق کر دیا گیا وَأَذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِنَ لَيْلَةً اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کا وعدہ کیا چالیس رات سے مرات رات دن پورے ثُمَّ تَخَذْتُمُ الْعِجْنَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے بچھڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا وَأَنْ تُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہو ہی ظالم یہ کچھ کچھ واقعات تو آپ کو سنے میں لگ رہے ہوں گے نا لیکن تحصیلات مکی صورت میں انشاءاللہ آئیں گی ثُمَّ عَافَوْنَ عَنْكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ پھر ہم نے تم اس کے بعد معاف کر دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان منو اللہ کے شکر گدار بنو ان کو اللہ کی انامات اور احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں ہم بھی غور کریں کس قدر اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے ہم قرآن کے ماننے والے پھر ہمیں قرآن جیسے قرآن جو کلام ماہ مبارک رمضان میں نادل ہوا وہ مہینہ بھی اللہ نے عطا فرما دیا کس قدر شکر گداری کا موقع ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے آگے فرمایا وَإِذَ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ عَبَلْ فُرْقَانَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور فرقان کتاب سے مراد جہے وہ توراد بھی ہے فرقان وہ احکام جو حق اور باطل کا فرق واضح کر دیں اس سے موجزات بھی مراد لیے گئے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تَاكِ تُمْ حِدَائِتْ پَاؤ وَإِذْ قَوْلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم بچڑے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا إِلَا بَارِئِكُمْ پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو فَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس اپنوں کو قتل کرو ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے عِنْدَ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فَتَحْبَ عَلَيْكُمْ پس اس اللہ نے تم پر نظرِ کرم فرمائی اِنَّهُ هُوَ تَوَّابَ الرَّحِيمُ بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے یہ جب بچڑے کی پوجہ پارٹ کی تو جن لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کی اور بچڑے کو معبود سمجھ کر اس کی پوجہ پارٹ کی وہ مشرق ہو گئے اور وہ دین سے خارج ہو گئے مرتد ہو گئے اپاسٹیٹ ہو گئے اور اس کی سزا کیا تھی کہ جن لوگوں نے شر کیا ان کو قتل کیا جائے تفاصیر میں تفاصیل آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ و تعالی یہ اپاسٹیٹ یا مرتد کی سزا سابقہ شریعت میں تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی سزا جاری رکھی گئی ہے البتہ اس کے نفاس کے اپنے کچھ تقادے ہیں وہ فقہ کرام بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم ہرگز آپ کی بات کو نہیں مانیں گے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے تقادہ کیا ہم تو خود اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھیں پھر آپ کی بات کو مانیں گے اتنا بڑا تقادہ کر ڈالا اللہ تعالی نے ان لوگوں بجلی بھیج دی اور اس کی کڑک کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے اللہ اکبر پھر کیا ہوا پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندگی دی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم احسان مانو یعنی شکر ادا کرو یہ موجزاتی طور پر ہوا اللہ کے فضل سے ان کو دوبارہ زندگی دی تاکہ ان کو احساس ہو کتنا بڑا تقادہ انہوں نے کیا تھا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَمْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا یاد آرہے سہرا کا واقعہ جی چالیس سال تک یہ بھڑکتے رہے اس کے اندر اور تفصیلات مکی صورتوں میں آئیں گے انشاءاللہ و تعالی پھر بھی کیا ہوا اللہ بادل کا سایہ بھی دے رہا ہے من و سلوہ بھی عطا فرما رہا ہے شبنم کے قطروں کی طرح یہ قطرے آ رہے ہیں جو درختوں پر آتے پتتوں پر یہ اس سے استفادہ کرتے اور سلوہ بٹیر کی طرح کے کچھ پرندے تھے جو ان کو میسر آتے کھانے پینے کا اعتمام ہو رہا تھا اللہ کے فضل سے فرمایا کلو من طیباتی ما رزقناکم پاکیدہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی بطور رزق وما غلمونا اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا ولیکن کانو انفسہم یظلمون اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے نا شکری کر کے نا فرمانیہ کر کے خود اپنے لیے وہ اس طرح کا سامان کرتے کہ اللہ کی پکڑ پھر ان پر آ جائے یاد رکھنا چاہیے کہ مسائب و مشکلات لوگوں کے اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں آج ایک عالمگیر وبا میں جو انسانی مبتلا ہے تو اکثر اہل علم نے یہی بیان فرمایا قرآن میں اشارے واضح ہیں کہ یہ مشکلات ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں واقعاً اصلاح کی توفیق دے بنی اسرائیل کا بیان جاری ہے فرمایا وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں ایک مراد دی گئی بیت المقدس اور وہاں مشکین آباد تھے ان کو کہا گیا جاؤ بیت المقدس کی طرح اور ان سے جنگ کر کے اس کو آزاد کراؤ واقعات کی تفصیل بات میں مکی صورتوں میں آئی گی انشاءاللہ فَقُلُوا مِنْهَا حِيْدُ شِئْتُمْ رَاغَدَ پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْدَا اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ ریز ہوتے ہوئے ایک مراد دی گئی عاجزی کرتے ہوئے وَقُولُوا حِتَّةٌ اور کہنا حِتَّةَ اے اللہ بخش دے اے اللہ بخش دے نَغُفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور انقریم ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے لیکن کیا ہوا ان کی زبانوں پر چٹخارے آگئے تھے دنیا پرفسی میں مبتلا تھے کچھ اور الفاظ انہوں نے اختیار کر لیے ارشاد ہوا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاءَ پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا بِمَا كَانُ يَفْسُقُونَ کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے حِتَّا کہا گیا حِنتا کہنے لگے ایک روایت میں مفسرین نے بیان فرمایا ہمیں گیوں مل جائے ہمیں یہ مل جائے وہی دنیا پرسی کی بات ہے مغفرت روحانی رسک کی طرف توجہ نہیں بس جسم اور پیٹھ ہی کی طرف توجہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے ہم بھی غور کر لیں ہمیں پیٹھ کی اور جسم کی کتنی فکر ہے اور روح اور ایمان کی کتنی فکر ہے دنیا کی کتنی فکر ہے اور آخرت کی کتنی فکر ہے مادی اعتبار سے کتنے ہم فکر مند ہیں اور روحانی اعتبار سے ان کی اس قدر فکر مند ہیں غور کرنا چاہیے آگے ارشاد ہوا وَإِذِ اسْتَسْقَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا اللہ سے سوال کیا فَقُلْ نَدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ پھر ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو بڑا مشہور فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَ تو پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمیں قَدْ عَلِمَ كُلْ اُنَاسِ مَشْرَوْبَهُمْ ہر قوم نے اپنے گھاٹ کو جاننے گھاٹ پینے کا مقام بارہ قبائل تھے نا یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے بارہ نسلیں کہہ لیجئے اور بارہ قبائل پھر آگے چلے تو ہر قبائلے کے لئے الگ الگ پینے کا احتمام ہو گیا کیونکہ قبائلی زندگی میں وہ کبھی پانی پہلے پلا دینے پر جھگڑا اور گھوڑا آگے بڑھا دینے پر جھگڑا ہوا کرتا تھا ہر ایک کے لئے الگ الگ احتمام ہو گیا اللہ کی شان کیسے مجزانہ طور پر ان کو پانی دیا جا رہا ہے فرمایا قُلُو وَشْرَوُ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ تم کھاؤو اور پیو اللہ کے رزق میں سے وَلَا تَعَثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو کھاؤ پیو کوئی حرج نہیں لیکن فساد تو نہ مچاؤ اللہ کی ناشکریت تو نہ کرو اس پر ان کو توجہ دلائی گئی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسا لَمْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِد ہم ایک کھانے پر تو ہرگز صبر نہیں کریں گے فَدْعُوْ لَنَا رَبَّكَ پس آپ اپنے رف سے دعا کیجئے يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِيهَا کہ وہ ہمارے لئے نکالے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے مِنْ بَقْلِيهَا کُشْترکاری وَقِثَائِهَا اور ککڑی وَفُومِيهَا اور گَنْدُم وَعَدَسِيهَا اور مَصُور وَعَبَصَلِيهَا اور پیاس یہ ہے نا کہ وہ چڑھخارے چاہیے اب ان کو اللہ کی طرح سے عطا ہو رہا ہے جو کچھ اس پر صبر نہیں ہو رہا اب جو ہے وہ پیٹ بھرا ہونا تو مستی سوج رہی ہوتی اللہ ہمارے حال پر احمد فرمائے ان کا حال تو یہ ہو گیا کہ یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اللہ کی عطا پر قناعت نہیں کر رہے اور چڑھخارے زبانوں پر آ رہے ہیں الفاظ سنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے قولا فرمایا اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْن کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو عدنا ہے اس سے جو بہتر ہے اللہ کی عطا جو بہتر ہے اس کے مقابلے میں عدنا چیزیں تم حاصل کرنا چاہتے ہو یہ ناشکری کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی نہ رہنے کا معاملہ اب انداز دیکھیں اِحْبِتُوا مِسْرَن جاؤ کسی شہر میں جاؤ اترو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پَس سُمْحَارِ لِي وہ ہوگا جو تم مانگتے ہو جاؤ خود جا کے تلاش کر لو اللہ اکبر کبیرہ یہ زبانوں کے چٹخارے قناعت کی روش اختیار نہ کرنا ناشکری پر آ جانا اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام فرمارے جاؤ کسی جگہ بجا کر شہر میں جا کر سیٹل ہو جاؤ وہاں تمہیں مل جائے گا جو تم چاہتے ہو اب ناظر کرام بہت توجہ سے الفاظ سنیے گا جن کو کہا گیا تھا جہان والوں پر اس وقت کے جہان والوں پر اب تو فضیلت امت مسلمہ کی ہے امام الانبیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فیل مگر اس وقت جہان والوں پر جن کو فضیلت دی گئی تھی اب ان کا کیا انجام بیان ہو رہا ہے اور ان پر ذلت اور مہتاجی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کی غضب کے ساتھ لوٹے کیوں ایسا ہوا غضب آ گیا ان پر اللہ کا مہتاجی ان پر تھوپ دی گئی وہ جن کو کہا گیا تمہیں جہان والوں پر اس وقت فضیلت دی تھی یہ انجام کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل یعنی شہید کرتے تھے ذالک بما عصو وکانو یعتدون یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے اللہ اکبر اللہ کی آیات کا انکار یاد رکھیے گا بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کے احکام کو یہ نہیں کہ مانا نہیں یا جو پیغمبروں پر کتابیں نادل ہوئیں اس کو مانا نہیں مانتے تھے مگر ان احکام پر عمل نہیں کرتے تھے تو یہ عمل انکار جو تھا ان کا اس پر اللہ تعالی فرما رہا ہے ذلت اور محتاج ان پر تھوب دی گئی اور انبیاء تک کو معاذ اللہ ان لوگوں نے شہید کیا یہ اس قوم کے جرائم کا بیان ہے ہمارے لئے سوچنے کی بات کیا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں الحمدللہ کیا ہم قرآن کی بھی مانتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانتے ہیں یہ ہے سوچنے کا موقع ان کا ذکر ہمارے لئے آ رہا ہے کیوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمیزی کی حدیث ہے کہ لازمان میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے بلکل اس طرح جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے بلکل مشابہ ہوتا ہے بلکل پیر ایک جیسا ہوتا ہے نا جو حالات بنی اسرائیل پر آئے اللہ کے پیارے نبی علیہ وسلم ہمیں فرما گئے وہ تم پر بھی آئیں گے ان حرکتوں کا ذکر قرآن نے کر دیا تاکہ ہم ان کا جائزہ لیں اور ان سب نے آپ کو بچائیں جو بنی اسرائیل کی حرکتیں تھیں آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ آٹھوہ رکھو صورت البقرہ کا ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَالَّذِينَ حَادُوا اور جو یہودی ہوئے وَالنَّصَارَا اور جو نصرانی ہوئے وَالصَّابِعِينَ اور جو صابعین ہیں ایک راہ یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے بعد میں لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا پہلے اچھے لوگ تھے بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو ایمان والے اور یہود اور نصارہ اور صابعین فرمایا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر وَعَمِلَ صَالِحًا اور جس نے عمل کیا نہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے براد محفوظ وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے اس سے بعض لوگوں نے غلط مفہوم بیان کرنا شروع کر دیا اصولی بات کیا ہے ہر احد میں جو نبی موجود تھے ان پر جو ایمان لیا اس وقت وہ صاحب ایمان اور وہ نیک عمل کرے تو انشاءاللہ آخرت میں عجر پائے گا اب رسالت کس کی جاری ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو انہیں مانے گا وہی مسلمان ہوگا اور نیک عمل کرے گا تو انشاءاللہ آخرت میں عجر بھی پائے گا اور اسی لیے پہلے جب افتتاحی خطاب تر پانچوے رکوع میں تو کیا دعوت دی آخری رسول پر ایمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ادوار میں ہر دور میں جو نبی تھے ان کو ماننے والا وہ صاحب ایمان اب جو کوئی بھی ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے تو صاحب ایمان ہوگا اور نیک عمل کرے تو کل عجر بھی پائے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات اور تفصیلات بعد میں انشاءاللہ مکی سور تو مائیں گے ہمارے سامنے ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا پختہ احد وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّور اور ہم نے تمہارے اوپر کوہِ تُّور کو اٹھایا ایک سائبان کی طرح ان پر معلق کر دیا گیا تک کہ خوف پیدا ہو اور یہ حق کو مانے یقین کریں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں چنانچہ آگے فرمایا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ مِقُوَّة جو ہم نے تمہیں عطا کیا مرات کتاب اور احکام وہ مضبوطی سے پکڑو وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو اس میں ہے یاد رکھو تا کہ تم متقی بن سکو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے آج کتاب ہمارے پاس ہے ہمارے سامنے ہے اور مجھے یقین ہے بہت سے لوگوں کو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ موقع مل رہا ہو کہ وہ سلسلے وار پورے قرآن حکیم کے ترجمے تشریف سے گزریں اللہ کی کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہیں محفل سجائی اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کر پائے تکمیل کو پہنس سکیں اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن پر یقین عطا فرمائے پھر اس کے بعد تم پھر گئے یعنی تم نے حق کی راہ کو چھوڑ دیا نافرمانی پر آ گئے فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَكُمْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے علمیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی فَقُلْ لَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِنَ تب ہم نے ان سے کہا کہ تم زلیل بندر ہو جاؤو ہفتے والے ان کا واقعہ سورة العراف میں اکیس رکو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی انہوں نے بڑی حیلہ سازی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کھلوار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سخت سزا ان کو دی یہ اصحاب السب اور ہفتے والے ان کا واقعہ انشاءاللہ سورة العراف کے اکیس رکو میں ہم پڑھیں گے ان کو زلیل بندر بنا دیا گیا سزا کے طور پر اللہ اکبر فرمایا فَجَعَلْنَا هَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا پھر ہم نے اسے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا وَمَوْعِوَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا اس وقت کے لوگوں کا بھی عبرت کا سامان ہو گیا بعد والوں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہو گیا اور متقین کے لیے نصیحت کا معاملہ کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں کیسے برے انجام سے وہ دو چار ہوتے ہیں متقین کسے کہتے ہیں جو خوف خدا دل میں رکھتا ہو متقین کسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنے والا ہو اللہ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اس کے بعد اب گائے کا واقعہ آ رہا ہے بہت مشہور واقعہ ہے صورت کا نام بھی صورت البقرہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری صورت میں گائے کا تذکرہ آ رہا ہو البتہ اس واقعے میں ذکر ہے گائے کا تو اس نسبت سے اس صورت کا نام صورت البقرہ ہے بنی اسرائیل میں شخص قتل ہو گیا اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اللہ سلطجہ کیجئے معلوم کیجئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے کو زبا کرو اور اس کا ایک حصہ لے کر مقتول کو مار رہا وہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا قاتل کا نام انہوں نے تھوڑا مذاق سمجھا بنی اسرائیل نے اور جو ہے وہ بیجا سوالات کیے اور اچھا کیسی ہو کیسی ہو یہ سارے سوالات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہمیں کوئی سمجھایا گیا ہے یہ پس منظر ہے اس کی حکمت اگلے رکو میں بھی آئے گی گائے کا تذکر اب آیا چاہتا ہے ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کروئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَوْرَ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے زبا کرو کوئی بھی گائے ہوتی زبا کر لیتے قَالُوا کہنے لگے اَتَتَّخِذُنَا حُزُوا اے موسیٰ کیا تم ہم سے مضا کرتے ہو استغفراللہ پیغمبر کی بات کو لائٹ لے رہے یہ کون ہے بنی اسرائیل ہمیں بھی توجہ دلائے جا رہی ہیں توجہ کیجئے رسالت معاب علیہ السلام کے حکامات کو ہم دل و جان سے عزیز رکھتے ہوئے احمیت دیتے ہوئے عمل کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کیا کیا قَالُوا کہنے لگے اَتَتَّخِذُنَا حُزُوا اے موسیٰ کیا تم ہم سے مضا کرتے ہو معادللہ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ لیتا ہوں اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں میں تم سے کوئی مضا کروں گا اللہ کا حکم میں تمہیں بتا رہا ہوں قَالُوا دْعُوا لَنَا رَبَّك کہنے لگے اپنے رفض سے دعا کیجئے يُبَيِّلَّنَا مَا ہی کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہے اب یہ بیجا سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں قَالَ انہوں نے فرمایا اِنَّا قُول کہ بے شک اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتُ لَا فَارِضُ وَلَا بِكْر کہ وہ گائے نہ بوڑی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی ہے عَوَانُمْ بَيْنَ ذَالِق اس کے درمیان جوان ہے یہ اب دیکھے کہ وہ پوری سیوی آ رہی گائے کے بارے میں مشکل میں خود اپنے آپ کو ڈالا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تفصیلات آ رہی ہیں فرمایا کہ عَوَانُمْ بَيْنَ ذَالِق اس کے درمیان جوان ہے فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو یعنی اس پر عمل درامت کرو قَالُدْعُوا لَنَا رَبَّكَ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رفض سے يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُوهَا وہ ہمیں بتا تو دے اس کا رنگ کیسا ہے قَالَ مُسَىٰلِ السلام نے کہا اِنَّهُ يَقُول بے شک وہ اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتُمْ سَفْرَاء کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی فَاقِعُ اللَّوْنُوهَا اس کا رنگ خوب گہرا ہے تَسُرُّمْ نَاظِرِين وہ دیکھنے والوں کو فرحت بخشتی ہے رنگ بھی بتا دیا گیا قَالُدْعُوا لَنَا رَبَّكَ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رفض سے پوچھئے دعا کر کے يُبَيِّ لَنَا مَا ہی وہ ہمیں بتلا دے وہ کیسی ہے بے شک وہ گائے تو ہم پر مشتبع ہو گئی ہمیں بڑا ڈاؤٹ ہو چکا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور رہ پا لیں گے مراد ہے وہ گائے ہمیں مل جائے گی قَالَ مُوسَ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ ایک گائے ہے لَا ذَلُولٌ نَوَ سُدھی ہوئی ہو تُثیرُ الْأَرْضِ نَا زمین جوتنے میں استعمال ہوتی ہو وَلَا تَسْقِ الْحَرْضِ اور نَا کھیتی کو پانی دیتی ہو سبحان اللہ وہ گائے بڑے مزے کرنے والی ہو مراد ہے کہ اسے کام نہ لیے جاتے ہوں مُسَلَّمَةُ اللَّا شِيَتَ فِيهَا بے عیب ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اور کنڈیشنز بڑا دی خود انہوں نے راہ فرار اختیار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بڑا دی اس گائے کے بارے میں قَالُ الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقُ وہ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں فَذَبَحُوْهَا پھر انہوں نے اس گائے کو زبا کر ڈالا وَمَا خَادُ يَفْعَلُونَ اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ زبا کریں گے گائے کی مزید تفصیلات ہمیں مفسرین نے بیان بھی فرمائی لیکن بالآخر گائے انہوں نے زبا کر ڈالی اس گائے کے زبا میں بڑی حکمتیں تھیں وہ اگلے رکوم بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا البتہ ایک بات اللہ کے پیارے ربی علیہ السلام نے فرمائی کہ پچھلی امتِ حلاق ہوئیں کسرتِ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے صحیح مسلم شریک پہ روایت ہے بیجا سوالات سے ہمیں بچنا چاہیے خود بندہ اپنے لئے مشکل اس میں پیدا کر رہا ہوتا ہے ہاں گائے کے واقعے کے حکمتیں اگلی نشیس میں ہمارے سامنے آئیں گی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور یہی سسلہ دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ کیو ٹی وی پر جاری رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازی کرام الحمدلہ آپ کیو ٹی وی سے لائد نشیعہ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کا خصوصی پرگرام دورہ ترجمہ قرآن اور ہم قرآن حکیم کا سسلوار مطالعہ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے سورة البخرہ کے آٹھ رکوں کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا اور آپ کے علم ہے کہ گائے کے واقعے کے طالب سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آئیں گی آئیے اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم اس بارے میں جھگڑنے لگے وَاللَّهُمْ اُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے یہ آیت انبر بہتر ہے جس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں ایک شخص قتل ہوا مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے کہ تم جھگڑا کر رہے تھے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا ارشاد ہوا فَقُلْ نَذُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پھر ہم نے کہا تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو کذالک يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کو زندگی عطا کرے گا وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعَقِرُونَ تَاكِ تُمْ سَمْجھو وہ گائے زبا ہوئی اس کا ایک حصہ لے کر مقتول کو مارا گیا وہ مقتول زندہ ہوا اللہ کے حکم سے اس نے قاتل کا نام بتایا اس کو دوبارہ موت دی دی گئی دو بڑی حکمتیں تھیں گائے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی تھی ان کے ہاتھ سے بچڑا زبا کروا کر بتا دیا گیا یہ معبود نہیں ہے کچھ نہیں رکھا اس کے اندر ایک حکمت اور دوسری اس زمانے میں اور اب بھی آپ لوگوں کو دیکھتے کہ آخرت کے منکر تو بہت ہوتے ہیں بتا دیا گیا ایسے اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین عطا فرمائے اس قدر وعد نشانیاں سامنے آگئیں لیکن کیا ہے کچھ لوگ پھر بھی ہڈ دھرم ہوتے ہیں ان بنی اسرائیل کی ہڈ دھرمی کا ذکر آ رہا ہے اور پتھر کا بیان آ رہا ہے کس تعلق سے آئیے مطالع کریں ثم قصد قلوبکم من بعد ذالکا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَ پس وہ پتھر جیسے ہو گئے اَوْ أَشَدُ قَسْوَا یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ اکبر واضح نشان یہ دیکھ لیں حق سامنے آ رہا ہے مگر دل پتھر کی طرح اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے حالانکہ پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاصی ہے تو کیا پوٹینشنل رکھا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اور بے شک بعض پتھروں سے نہرے پھوٹ نکلتی ہیں اس قدر نفع لوگوں کو ملتا ہے اللہ اکبر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے اس سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ اور ان میں سے بعض اللہ کی حیبت سے اللہ کے دھر سے گر پڑتے ہیں سبحان اللہ پتھر نہرے اس میں جاری ہو جائیں پتھر چلو تھوڑا کم مگر پانی اس میں جاری ہو جائے اور کم از کم ان پتھروں میں اللہ کی خشیت ہوتی تو اللہ کی خشیت سے جھک جاتے ہیں یہ بنی اسرائیل تو کتاب کے ماننے والے رسول کے ماننے والے تھے ان کا عالم کیا ہوا پتھر کی طرح دل سخت ہو گئے اس سے بھی زیادہ سخت آج کتاب ہمارے پاس ہے آج ہدایت ہمارے پاس ہے ہمارے دلوں پر اس ہدایت کا اثر کی طرح ہے اللہ اکبر یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام قرآن حکیم ہمارے دلوں پر کس قدر اثر ہو رہا ہے یہ فوٹ فور تھوٹ ہے آئیے میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں ہمارے دلوں پر قرآن سے کتنا اثر ہو رہا ہے اے اللہ اللہ مرحمنا بالقرآن العظیم اے اللہ ہم پر قرآن کی ذریعہ رہم فرما وَجْعَلُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اے اللہ اس کو ہمارا امام بنا دے نور بنا دے ہدایت بنا دے اور رحمت بنا دے اللہ دلوں کی سختی سے میری آپ کے ہم سب کی افادت فرمائے وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بے خبر نہیں ہے اَفَتَتْمَعُونَ اَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ مراد یہود تمہاری بات مان لیں گے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ حالیٰ کہ ان میں سے فریق ایسا ہے يَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهُ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو توقع تھی مشیقین نے تو مخالفتیں بہت کی تھی مکہ مقربہ میں یہ یہود تو کتاب رسولوں کے ماننے والے یہ تو قبول کر لیں گے اللہ تعالی فرما رہا ہے ان کا عالم کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتے اور اس کو پھر بدل دیتے ہیں یہ یہود نے بھی کیا یہ نصارہ نے بھی کیا یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا اللہ کی کتاب میں تحریف و تبدیلی کا معاملہ اور جانتے بوشتے کام کیا فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْدِمْ اور جب ان کے بعض ایک دوسرے کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں تنہائی میں قَالُوا تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلِيْكُمْ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے لِيُحَاجُكُمْ بِعِنْدَ رَبِّكُمْ تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو دو باتیں سمجھیں ایک تو منافقین تھے کلمے کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور یہود سے بھی بنا کر رکھتے تھے ایک یہود میں سے کوئی سادشی قسم کے لوگ تھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی آتے یہود کے پاس بھی جاتے یہ یہود ایک دوسرے کو کہہ رہے تم مسلمانوں کے پاس جا کر کیوں وہ باتیں بتا دیں جو تمہارے پاس کتاب میں موجود ہے اور کل یہ مسلمان تمہارے خلاف حجت اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ یا اللہ ان کی کتابوں میں تو آخری پیغمبر علیہ السلام کا ذکر موجود تھا مگر انہوں نے مان کر نہ دیا یہ بے وقوف ایک دوسرے کو کہہ رہے تم مسلمانوں پر ظاہر کیوں کرتے ہو اب اللہ سبحانہ وتعالی کا تفسرہ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تو وہی عطا فرمارہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ ان کے کرتوتوں کے بارے میں بتا رہا ہے انہوں نے جو اللہ کے کتاب میں تحریفات کی اللہ تعالی بتا رہا ہے کیا یہ بتائیں گے مسلمانوں کو تو پتہ چلے گا اللہ تو وہی کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو بتا رہا ہے کیوں نہیں سمجھتے اب ان کے عوام کا ذکر ہے یہود کے وہ عوام جن کو کتاب کا تو کچھ ان تھا نہیں مگر خواہشات بہت بڑی بڑی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي اور ان میں کچھ امی انپڑھ ہیں جو کتاب کو کچھ نہیں جانتے سوائے ان کی چند آرزویں ہیں اِنْ وَإِنْهُمْ اِلَّا يَذُنُّونَ اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں عوام کا عالم کیا تھا اللہ کے کتاب پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے کچھ پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے کتاب میں ہاں تمنائے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں آگے ذکر آئے گا ان یہود کا جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ہمیں بس چند دن کی بات ہوگی بس تمنائے ہیں وشفل تھنکنگ ہے نہ کتاب کا پڑھنا پڑھانا نہ کتاب کے احکامات پر عمل کرنا ذرا دروبینی کی ضرورت ہے فورٹ فور تھارٹ کے طور پر ہمارا کتابِ الٰہی کے ساتھ تعلق کیسا ہے حمدہ انگریزی پڑھی بہت پڑھی دنیا جہاں کی تعلیم لی دنیا کی بہترین تعلیم اللہ اکبر کبیرہ ہم جانتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہی کوشش ہے اس دورے ترجم قرآن کی نشست میں کیون ٹی وی کی نشریات میں یہی کوشش کی جا رہی ہے اللہ قبول فرمائے اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے اللہ ہم سب کو قبول بھی فرمائے معلوم تو کرو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے محص تمناؤں سے کام نہیں چلے گا محنت کرنی ہوگی دین کو سیکھنا ہوگا کتابِ ارائی کو سیکھنا ہوگا پتہ کرنا ہوگا معلوم کرنا ہوگا اللہ کے ان باتوں سے راضی ہوگا اللہ کے ان باتوں سے ناراض ہوگا یہ تو تھا ان کے عوام الناس کا بیان اور ان کے علماء یہود کے علماء علماء السوب برے علماء دنیا پرس علماء ان کا حال کیا تھا فرمایا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ تو ان کے لئے تباہی ہے اس سے جو وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ثُمَّ يَقُولُونَ هَادَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر کہتے گے اللہ کے پاس سے ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا مِّن قَلِيلًا تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں فَوَيْلُ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِهِمْ تو ان کے لئے تباہی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور ان کے لئے تباہی ہے اس سے جو وہ کمائی کرتے ہیں یہ تاریخ بھریوی ہے یہود و نصارہ کی اللہ کی کتاب میں تحریف اور ان کے علماء سن کے برے علماء نے تبدیل کیا اور ماضی قریب میں اور حال میں بھی دیکھ لیں ہر سال ریوائز ایڈیشنز آتے ہیں اور وہ چھپتے ہیں اور ان کی دعوت دی اب ان کے خوشفہمیاں اور وشفل تینکنگ کا بیان کہتے تھے قرآن اشارت فرما رہا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعَدُودًا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوے گی بس گنتی کے چند دن کے سوا وہ کیا ہے وہ جو ہم نے بچڑے کی پوجہ پارٹ کر لی تھی نا تھوڑا عذاب ہمیں مل جائے گا باقی جنت تو ہماری پکی ہے عمل ہے نہیں محنت ہے نہیں کتاب کی پیروی ہے نہیں تمنایں بہ اور ہم تمنا بھی رکھیں ہم جنت کی دعا بھی کریں اور اللہ سے مانگے بھی اور جنت کا مستحق بننے کے لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے حکامات پر عمل کریں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی کا تفسرہ یہ جو کہہ رہے ہیں چند دن کی سوا تو میں نیچ ہوئے گی اللہ سبحان و تعالی کا تفسرہ قل اتخاذ تم عند اللہ اہدا اے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کیا تم نے اللہ تعالی کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے فلن یخلف اللہ اہدہو کہ الل اللہ تعالی ہرگیز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا کہ تم سرٹیفیکیٹ لے کر آ گئے ہو ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو اب اللہ کا تفسرہ فرمایا بلا کیوں نہیں من کسب سیئتن جسے کوئی بڑی برائی کمائی وآحاطت بہی خطیعتہو اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا فالائک اصحاب النار پس وہ لوگ آگ والے ہیں علماء نے اس سے مراد کفر اور شرک لیا کہ کفر اور شرک کے ساتھ تو جنت میں داخل ہے ممکن نہیں بندہ پہ جہنم میں جائے گا اللہ حفاظت فرمائے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہم اجیرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے اولائک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ہم انہ نسألوک جنت الفر دوس اے اللہ ہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں مجھے امید دعائیں اب یاد بھی کر لیں گے اور آمین بھی کہتے رہیں گے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں اگلا رکو ہے دسوہ رکو صورت البقرہ کا بہت پیارا مقام قرآن کا حقوق اللہ کا حکم بھی حقوق العباد کا حکم بھی پچھلی شریعتوں میں بھی تھا اس شریعت میں بھی ہے بڑا پیارا مقام اشاد ہوا اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا و بالوالدین احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا سبحان اللہ پانچ مرتبہ کا مسکم اللہ نے اپنے حق کے فوراں بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا تفسیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سور بنی اسرائیل کے تیسے رکو میں کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ و بالوالدین احسانہ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا و دل قربہ والیتامہ والمساکین اور اشتداروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے اللہ کا بھی حق ادا کرو اور مخلوق کا بھی حق ادا کرو اور خدمت خلق کا کام بھی کرو مسکین اور معتاج ان کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو یہ امارہ دین ہمیں بتا رہا ہے یہ تعلیمات کہیں اور سے لینے یا کسی اور سے مرعوب ہونے کہ ہمیں قطعان کوئی حاجت نہیں ایک اور بڑی پیاری تعلیم وَقُولُ لِمْ نَاسِ حُسْنَا اور لوگوں سے امدگی کے ساتھ بات کرو اچھے انداز سے کلام کرو حدیث شریف میں آتا ہے امدہ کلام کہنا اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ویلکم جب اس کو کرو اور خوش آمدیت اس کو کہو اچھے انداز سے یہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے تو اچھا کلام کرو لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے کلام کرو وَعَقِيمُ السَّلَا اور نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَا وَزَّكَاةَ ادا کرو ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم پھر گئے اِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ سِوَائِ تم میں سے چند ایک کے وَأَنْتُمْ مُعْرِدُونَ اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے بنی اسرائیل کو بھی تعلیمات دی گئی مگر انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا اب یہ تعلیمات اللہ کی عبادت اور ماباپ کے ساتھ اس سے سلوک رشداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ امدگی کے ساتھ کلام کرنا اب یہ تعلیم ہمارے لیے ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلی جو آیات ہیں ان کا ایک پس منظر ہے مختصرا یہ کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے بہت سارے حکامات دیئے اور اللہ فرماتا ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دیکھو آپ اس میں قتل غارت گری مت کرنا ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا مت ایک حکم تو یہ تھا ایک حکم یہ بھی تھا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی کہیں گرفتار ہو جائے قیدی بنا لیا جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھوڑا لو دونوں حکام کس کے ہیں اللہ کے ایک حکم مانتے تھے ایک حکم کو نہیں مانتے تھے ایک پر عمل کرتے تھے ایک پر عمل نہیں کرتے تھے یہ دیویجن کر دی تھی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے دین کے حکام میں کر دی تھی کیا اللہ تعالیٰ کے طرف سے سخ بات آ رہی ہے اور سزا کا بیان توجہ سے سنیے گا فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم اپنوں کا خون نہ بہانا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالنا ثُمْ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس بات پر گوابی ہو تم نے مانا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ثُمْ أَنْتُمْ هَا أُولَائِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ پھر یہ تم ہی لوگ تو ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ اور اپنے فریق کو ان کے وطن سے نکال باہر کرتے ہو تَوَاہَرُونَ عَلِيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کرتے ہوئے یعنی یہ حکم تو تم نے پامال کر دیا اپنوں کو قتل بھی کیا گھروں سے نکال بھی دیا انہیں چھوڑاتے ہو فدیہ دے کر وَهُوَ مُحَرَّمُنَ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا یہ ہیں ان کی حرکتیں ایک حکم کی خلاف عرضی قتل غارت بھی کی لوگوں کو گھروں سے بھی نکالا اور کئی کوئی قید ہو گیا چلو جی سوشل ویل فیر کا کام کرو پیسے جمع کرو ان کو فدیہ دے کر چھوڑاؤ تم ایک حکم مانتو ایک نہیں مانتے اب اس پر اللہ کا تفسرہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے دوسرے حصے کو نہیں مانتے ایک حکم کو مانتے دوسرے کو نہیں مانتے ایک حکم کی پاسداری کرتے دوسرے حکم کے اخلاف ورزی کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزِّيُن فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا سو تم میں سے جو یہ رویہ اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْدِّ الْعَدَابِ اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اے لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں دنیا کی زلت پر رسوائی اور آخرت کا شدید عذاب کل لوگوں کے لیے کتاب کے ماننے والے تھے مگر ایک حکم مانا دوسرے نہ مانا ایک پر عمل کیا دوسرے پر عمل نہ کیا یہ جزوی طور پر اللہ کے احکام پر عمل یہ دین میں تقسیم کر دینا بہت تلخ بات آگئی اللہ کیا قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے فوٹ فر تھوٹ ہے نماز کا حکم اللہ کا زکاة کا حکم اللہ کا روزے کا حکم اللہ کا سوت کو چھوڑنے کا حکم اللہ کا بےہیائی کو چھوڑنے کا حکم اللہ کا خیانت کو چھوڑنے کا حکم اللہ کا رشوت کو چھوڑنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا گنتے چلے جائیے ہے نا فورٹ فور تھوڈ کی بار پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کا تقادہ ہے سورت البقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ میں ذکر آئے گا ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ فرمایا اولائک اللذین اشترول حیات الدنیا بالآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید دی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی فلا یخفف عنہم العذاب سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا ولاہم یونسرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ کل کے عذاب سے محیری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے ارشاد ہوا آگے ولقد آتینا موسیٰ کتابہ اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی وقفینا من بعدہی برسول اور ہم نے ان کے بعد پی در پہ یعنی مسلسل رسولوں کو بھیجا وآتینا عیسی بن مریم البینات اور ہم نے مریم سلام علیہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانی عطا فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس یعنی جبریلِ امین کے ذریعے علیہ السلام بنی اسرائیل امت بنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور چودہ صدیوں تک ان کے نبوت کا سسلہ جاری رہا بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کے لئے اب آخری رسول محمد مصطفی کریم صلی اللہ علیہ السلام لیکن بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام یہ پورا سسلہ بیان ہوا اب اللہ تعالیٰ مجموعی اعتبار سے ان لوگوں کے رویے کو بیان فرما رہا ہے پھر کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس بات کے ساتھ جو تمہارے جی پسند نہیں کرتے تھے استقبر تم تو تم نے تکبر کیا ففریقاً کذب تم پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے اللہ اکبر انبیاء رسول تو حق کی دعوت لے کر آئے مگر جو دنیا پرسی میں مبتلا تھے وہ برداشت نہیں کرتے تھے حق کے بیان کو اور پیغمبروں کے بھی مخالف ہو گئے معاذ اللہ اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بعض نبیوں کو ان لوگوں نے شہید تک کر ڈالا استغفراللہ یہ ان کی تاریخ بیان ہو رہی ہے ان کے جرائم کا ذکر قرآن کر رہا ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں پردے سے مراد ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں یہ یہود کہتے تھے مسلمانوں کو تم کتنے ہمیں سناو ہم پر تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہم بڑے پروٹیکشن کے اندر ہیں ہمارے دل پردے میں بڑے کچھ تم جو سناو ہم پر اثر ہونے والا نہیں ہم نے تمہاری کوئی بات مان کر عمل نہیں کرنا فرمایا بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ بلکہ اللہ سبحان و تعالی نے ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر دی فَقَلِيْلَمَّا يُؤْمِنُونَ پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں یہ جو کہا نا دعویٰ کیا ہمارے دل بڑے محفوظ محفوظ کوئی نہیں ہدھرمی اور دنیا پرسی میں جو ڈوبے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالی نے لانت فرما دی لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ تعالی کے پاس سے کوئی کتاب آئی مُصَدِّقُ اللِّمَا مَعَهُمْ جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے پھر قرآن کا ذکر آ رہا ہے قرآن تصدیق کرتا ہے پشتی کتابوں کی پشتی کتابوں میں تو تحریف ہو گئی لیکن ان کی اصل تعریف اب قرآن حقیم میں محفوظ ہیں اس سے مُصَدِّق کا لفظ بار بار آتا ہے تصدیق کرنے والا مُصَدِّقُ اللِّمَا مَعَهُمْ اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے مگر پھر بھی یہ مان کر نہیں دیتے وَكَانُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُ اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہود کے قبائل بھی آباد تھے مدینہ شریف میں اور مشرقین کے ساتھ ان کے تاکرے رہتے تھے ان کی جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں تو یہود کہتے تھے آخری رسول جب آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے کیونکہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی اور انہی کے انتظار میں یہ خجور وادی زمین میں آ کر آباد ہوئے تھے مگر جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل اور انکار کر بیٹھے اور مخالفت پر اتر آئے یہ پہلے بھی بیان ہمارے سامنے آ چکا ہے پس جب ان کے پاس وہ آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو ان لوگوں نے انکار کیا اس کا پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی علانت ہے جانتے اور پہچانتے تھے مگر حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر ڈالا فرمایا بِسَمَشْتَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ بُرَا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے اَنْ يَكْفُرُ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ بَغْيَا کہ وہ اس کے منکر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا زد کی وجہ سے وہ زد کیا تھی یہ نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسمائل کو کیوں دے دی گئی اس حسد کی وجہ سے زد کرتے ہوئے جانتے بوشتے آئے ہوئے حق کو جو قرآن و صحیح قرآن لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انکار کیا اَنْ يُنَزِرَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ کہ اللہ نادل فرماتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ جو چاہتا ہے اللہ جس کو چاہے نبوت سے نوازے یہ اللہ کا اختیار ہے تم اس پر کیوں انگلی اٹھاتے ہو یا معادلہ حسد کرتے ہو فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَدَبٍ پس وہ غزب پر غزب کما لائے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِين اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَمْزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمایا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُمْزِلَ عَلَيْنَا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَوَأَ اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے کیا زد ہے ہمیں جو ملا اس کو مانتے ہیں اس کی سوا جو کوئی اس کو نہیں مانتے حسد کی وجہ سے اپنی ہردھرمی کی وجہ سے حق کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تفسرہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فَلِوَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے اگر تم واقعتاً مؤمن ہو تم کہتے ہو جو ہم پر نازل وہ اس کو مانتے ہیں تو تم نے تو اپنے انبیاء تک کو معاد اللہ شہید کیا اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لائے تھے اس کا مطلب ہے یہ تمہارا دو غلپن ہے بلکہ جھوٹا رویہ ہے تم حق کے انکار کرنے والے ہو جانتے بوشتے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے ثُم مَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَمْتُمْ ظَالِمُونَ پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم تو ہو ہی ظالم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْثَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ احد لیا وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ التُّور اور تمہارے اوپر ہم نے کوہِ تُّور کو بلند کیا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِ وَاسْمَعُو جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور سننا کس لیے تاکہ عمل ہو قَالُوا انہوں نے کہا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بولا ہم نے سنا اور نافرمانی کی معادلہ یہ زبان کے بڑے برے تھے اور زبان کو مڑوڑ کر الفاظ کو یہود بدل دیا کرتے تھے کہنا چاہیے تھے سمعنا وَعَطَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کہنے لگے سمعنا وَعَصَيْنَا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی معادلہ وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کی وجہ سے اسی کی محبت ان کے دل میں بٹھا دی گئے ان کی اپنی حرکتوں اکرکتوتوں کی وجہ سے قُل بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ اِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرما دیجئے برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مؤمن ہو ایسی بات کہ ایمان کا دعویٰ کرو اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ اب ایک بڑا قیمتی مقام آ رہا ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے جس کا لٹمسٹریس کیا ہوگا فرمایا قُلْ اِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةِ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرما دیجئے اگر تمہارے لئے آخرت کا گھر ہے عِند اللہ ہی اللہ کے پاس خالصتم من دون ناس دوسرے لوگوں کے سوا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کرتود کی وجہ سے اور عمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو مرنے کو تیار ہو کے نہیں یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کیا واقعی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں ہم بھی سوچیں کہ مرنے کے لئے تیار ہیں کے نہیں اسی بات پر ایک وقفہ لینا چاہیں گے انشاءاللہ وتعالی اور ناظرین کرام امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے دورتہ جمعہ قرآن کا سسلہ ابھی جاری ہے وقفے کے بعد اسی نکتے پر کلام ہوگا اور مزید اگلی آیات کا مطالعہ کی خدمت بھی پیش کریں گے آپ سے بلاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ